مرٹا کی میر کا اشیر ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ گھر گھر پھرے ہیں جھانکتے صبح جو نسیم پردے میں کوئی ہے کہ یہ اس کا سراہ ہے اب یہاں کچھ معنی تو سمجھ دیجئے صبح جو نسیم کا مطلب ہے صبح کی تھنڈی ہوا کی طرح صبح جو نسیم کا معنی ہے صبح کی تھنڈی ہوا کی طرح اور سراغ تو آپ جانتے ہیں تلاش کو کہا جاتا ہے انویسٹیگیشن کو کہا جاتا ہے جاسوسی گھنے کو بھی کہا جاتا ہے صحیح کیوں جاسوسی کر کر بھی کسی کو تلاش کیا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھنے کے قابل ہے ایک چیز اور سمجھنے کے قابل ایک چیز کہ ہر شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اگر سائنٹس کسی چیز کو دیکھتا ہے تو سائنس کی نگاہ سے دیکھتا ہے فلسفی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اپنے فلسفی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جب آشک کسی چیز کو دیتا ہے تو آشک عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہے آپ دیکھئے آشک نے سیر میں کیا دیکھا کہتے ہیں کہ گھر گھر پھرے ہیں چھاکتے ہیں صبح جو نصیم پردے میں کوئی ہے کہ یہ اس کا سراغ ہے کہتے ہیں یہ صبح کے وقت جو تھنڈی ہوا چلتی ہے لوگ کہتے ہیں تھنڈی ہوا چلتی ہے سید کے لئے مفید ہیں کہتے ہیں آشک سے پوچھو یہ کیوں چلتی ہے یہ اس لیے چلتی ہے کہ گھر گھر چھاکتی پھرے گھر گھر چھاکتی اس لیے پھرتی ہے کہ کسی کی تلاش ہے اسے کسی کا سراغ ہے یہ عاشق کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ عاشق بھی کبھی یہاں پھرتا ہے کبھی وہاں پھرتا ہے کبھی گلی کے اس کولے میں کبھی اس کولے پر تو وہ بھی جس طرح مارا مارا پھرتا ہے اور پورا دن اسی چکر میں کٹتا ہے اسی طرح صبح کی چلنے والی ہوا بھی اسی دن چلتی ہے کہ گھر اور جانکلے شاید اس کا یار بھی کئی موجود ہوں